ناظرین رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اپنی مغفرت کروالیجئے اللہ کے پاس گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگ لیجئے خاص کر کے ان اوقات میں جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا ہے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرو کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کردو لہذا ناظرین وہ لمحات جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے اس میں سے چند اوقات میں آپ کو بتاتا چلوں دیکھئے رات کا آخری حصہ یعنی آخری پہر رات کا تین حصے کیجئے جو آخری والا حصہ ہے وہ حصے میں اسی طرح جمعہ کے دن بالخصوص عصر کی نماز کے بعد اسی طرح آزان اور اقامت کے درمیان میں اسی طرح سجدوں میں یہ وہ اوقات ہے جس میں اللہ بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا تو ہمیں ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے